اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ رات کے تھکے ہارے سو گئے تھے ابھی صبح کا ٹائم ہے اور عثمان کو چینج کروانے کے بعد یہ چھوڑا سا روڈ ہو گیا تھا تو میں نے شکر کیا کہ اس کو میں نے کریس دیئے ہیں اور یہ جوہنا لنج کا ٹائم ہے ناشتہ بغیرہ ہم نے کر لیا ہے آج کب لوگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ فرسٹ ڈے میرا گاؤں میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے ٹائم ہو رہا ہے تو بس لنج میں میری فیوریٹ سبزی بنی تھی تو میں نے فوراں سے منگوالی باقی چکن تھا روٹی الحمدلی اللہ پاک کا لاک لک شکر ہے اللہ پاک میں جوہنا وہ ہر چیز بہت اچھی تھی اور گاؤں کی لائف جوہنا مجھے اس لیے بھی کافی اچھی لگتی کہ وہاں پہ ہر چیز ساف ستری ہوتی ہے آپ کی گھر کی چیزیں ہوتی ہیں سپیشلی جوہنا وہ جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں سب کچھ فریش ہوتا ہے شادی کے دن بہت قریب ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ صبح صبح رہے ہوتے ہی ساتھ ہم نے پہلے جانا ہے سب کے گھروں میں شادی کا بولنے آپ کو بتا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں مجھے لگتے ہیں نا جو شادی والا گھر ہوتے ہیں اس میں شادی سے پہلے بہت مزہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد شادی کے ایونٹ میں نے انسان بڑا تھکا تھکا سے فیل کر رہا ہوتا ہے سپیشلی جب ریڈی ہوتا ہے اس وقت میں اپنے لئے بلیک کافی بنا رہی ہوں اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر میں نکل جانا ہے ہم نے ایک دو گھر ہے جس کو ہم نے جہاں پہ شادی بولنے جانا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں بلوگ بنا سکوں میں یہاں پہ بہت کوشش کر رہی ہوں ٹائم کو بتا ہی نہیں چلتا صبح سے کب رات ہو جاتی ہے اور آپ لوگ بولیں گے آپ یہاں بھی بلیک کافی پی رہی ہیں جو ہمارا روم ہے اس روم میں ایک جہاں وہ وارڈ روپ ہے تو میں نے جلدی سے سب سے پہلے جو اپنی جتنی بھی چیزیں میری ڈیلی یوز کی تھی وہ میں نے یہاں پہ لاکھے سیٹ کر دیں کہ وینیور آئی نیٹ مجھے آرام سے مل جائیں گی اس روم کو لوگ کر لیتے ہوتے ہیں کیونکہ اب اس لئے گیسٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتے ہیں تو میں نے اپنی ساری چیزیں یہاں پہ ارگنیز کر گا ہم لوگوں نے ڈھولکی کا ایونٹ رکھا تھا کیونکہ پانچ اچھے دن ہے شادی کے تو ہم نے ریگولر رات میں ڈھولکی کرنی ہے تو میں تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فیملی پریویسی ہے تو پلیز آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا جو بھی چیز مجھ سے پوسیبہ لوگی وہ شیئر کروں گی اور یہ ہے نیکس مورننگ اور اسمان لوگ پراتھا بلکل نہیں مان رہتے تو فائنلی جو ہے نا وہ بریٹ تھی گھر پہ تو میں نے اس کے لیے بریٹ بنانی ہے اور مجھے کاؤں کی ویپس اتنی اچھی لگ رہی ہے نا جب آپ نیو نیو کسی جگہ پر جاتے ہیں آپ کی ویکیشنز بھی ہو جاتی ہیں تھوڑا مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے ہمیں بریٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتے ہیں خواتین کو بریٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بکوز خواتین بہت زیادہ کاموں میں بیعست ہوتی ہیں all time ان کی بس یہ responsibilities ہوتی ہیں فیملی بچے and all تو خیر یہاں بھی responsibility تو میری وہی ہے لیکن تھوڑا سا ماحول چینج ہے لوگ چینج ہے جگہ چینج ہے تو اچھی اچھی وائبز آ رہی ہیں ویدر بھی کافی اچھا ہو رہا ہے دوپ میں میں یہاں بیٹھ کے ناشتہ بنا رہی تھی کی پلیننگ تھی ہماری کہ ہم نے ایک دوگر شادی کا پولڈہ ہے وہ ہو گیا تھا اور آج کی پلیننگ ہماری مارکیٹ وزٹ کی ہے کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ضروری last moment تک شادی کے گھر میں سمان ختم ہی نہیں ہوتا لیکس سمان مکمل ہی نہیں ہوتا کوئی نے کوئی چیز سے نکل آتی جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو بس ہی ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد میں نے چینج کرنا اس کے بعد میں نے جانا ہے اگر آپ سب لوگوں نے پلیز پلیز میری ویڈیوز کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی چھوٹی چھوٹی میمریز اپنی چھوٹی چھوٹی لائف کی جو بھی ریال سیچویشن ہوتی ہے وہ سب شیئر کرتے ہیں اس میں کچھ بھی فیک نہیں ہوتا اور میں جو بھی بولٹ ہی ہوتی وہ بھی ریال ہوتا ہے تو یہاں بھی بس فائکہ عثمان کو ناشتہ کروانا ہے میں نے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں چینج کروں گی لیکن اس سے پہلے آئرن میں نے سارے اپنی جتنے بھی شرٹ تھی نا وہ آئرن کر کے آئی تھی کراچی سے لیکن یہاں جب میں آئی تو دوبارہ بستے بکسے میں نا اس کا حال برا ہو چکا تھا تو اب دوبارہ آئرننگ کی ضرورت تھی تو میں نے یہی پہ جو ہے نا وہ ٹیبل پہ بچھا کے جائنماز اور مجھے ایک بڑے کومنٹ پہ آئی تھا آپ ہی جائنماز پہ آئرننگ کیا کریں تو یار کوئی اور چیز مل ہی نہیں رہی تھی پھر امی نے یہی بچھا دیا تو میں نے اسی پہ جو ہے نا وہ کر دیا اچھ فائن اللہ پاک جو ہے نا انسان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں مجھے اس چیز کا پکا اندازہ نہیں اور میں کسی کو جج بھی نہیں کروں گی کسی نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا لیکن اچھ فائن اللہ کچھ ہے نا یہی میٹ ہے اس ان میٹ جو ہے نا وہ میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی شرٹ شیئر کی تھی جیڈوٹ والی یہ پہ انہوں کی کافی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ تو اس لیے لون کمفٹیبل ہے اور میں نے ایک ٹراؤزر رکھا تھا ساتھ میں اور ایک جینس کی پینٹ رکھی تھی تو ٹراؤزر اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے یہ اپنی جینس کی پینٹ نکال دی اور یہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا اس کا کمفٹیبل سٹاف ہے بہت زیادہ سکون والی ہے اچھا لیندھ میں نا تھوڑی سی مجھ میں لمبی ہے تو اپنے کیس مجھے ٹائم ملا تو میں اس کو آلٹر کر رہوں گی لازمی اور فیٹنگ وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے خود کر لی تھی کیونکہ یہ سائز تھرٹی تھا تو میرا جو ہے نا فیس ٹونٹی سیون ہے خیر جیو چینج وغیرہ کیا میں نے ہلکی سی نین پینٹ لگائی ڈریٹی شیڈی ہوئی اپنا نیو آبایا پہنا یہ میں نے نیو لیا تھا اپنے نیو بریسلیٹ پہنا ماسک لیا اور ابھی ہم باہر جائیں گے ہم جا رہے ہیں اس وقت مارکیٹ اور یہ دھوپ ریال تھی اتنی گرمی اتنی گرمی سچ میں پسینوں پسین میک اپ کا تو چانس ہی نہیں بنتا چار سال بعد میری ملاقات ہوئی اپنی کزن سے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں جسٹ اپنی کزن کیلئے گا ہوں یہ میرے چاچو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارے لئے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی کچھ چیزیں آپ کو میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتی لیکن لیکن فائنالی میں صرف اس لئے وہ پنجاب آئی ہوں ورنہ میرا بلکل بھی رادہ نہیں تھا اور میں تو کروں گی جی وینڈو شاپنگ بگوز آئی ہمارے لیکن تو مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں تھی اور جہاں پہ لڑکی ہیں جب وہاں پہ فرائز نہ ہو ایسا ممکن نہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنے لئے فرائز بنوا رہے ہیں اور یہ جو ہے نا فیلٹر کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی تھی اب یہ ویڈاوٹ فیلٹر ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے کہا نئی سنیپ سے بہت بری آ رہی ہے میں نے وہ نہیں بنانی اور جناب اس کے ساتھ ہم لوگ نے بس یہی کچھ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گھر چاہنا ہے تو میرے سر میں شدید اردو رکھے کیونکہ ہم لوگ اتنی گھر میں باہر آگئے ہیں میں سمجھ نہیں لگی میں شام کو آنا چاہیتا لیکن شام کو موسٹی جو ہے نا وہ ویڈیجز میں مارکیٹے بند سچھاتی ہیں تو میں ڈے کے ٹائم پہ آنا پڑا اور بس میں ویڈاوٹ کو ادھر یینڈ کروں گی پھر اگلا لوگ کلاب کے ساتھ چیئے کروں گا